اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو حضرت امیر کلال اوائل جوانی میں کشتی لڑا کرتے تھے ایک روز آپ رامتین میں کشتی لڑنے میں مشکول تھے حضرت محمد بابا سماسی رحمہ اللہ علیہ کا گزر ادھر سے ہوا اور وہ یہ نظارہ دیکھنے کے لئے ایک دیوار کے سائے میں ٹہر گئے اور آپ پر توجہ مرکوز کر کے محب ہو گئے حضرت بابا رحمہ اللہ علیہ کے خدام میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا حضرت آپ ان لوگوں پر جو امور بدایت میں مصروف ہیں کیوں وہ حیران و پریشان کھڑے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں حضرت بابا رحمہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس میدان میں ایک ایسا مرد بھی ہے اور اس شکارگاہ میں ایک ایسا شکار ہے جس کی صحبت سے کاملین زمانہ فیضیاب ہوں گے کیونکہ اس کے پرواز نہایت بلند و بالا ہے ہم اسی مرد کے منتظی رہیں کہ کاش وہ ہمارے جال میں آ پھسیں اسی اثنان میں حضرت امیر کلال رحمہ اللہ علیہ کے نظرہ حضرت محمد بابا سماسی رحمہ اللہ علیہ پر پڑی تو ان کے دل کا پرندہ حضرت بابا سماسی کی محبت کے جال میں آ پھسا حضرت بابا رحمہ اللہ علیہ نے اپنے قوت جازبات سے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسی طرح آپ بے اختیار پیچھے پیچھے بابا جی رحمہ اللہ علیہ کے دولت قدے پر حاضر ہو گئے حضرت بابا سماسی رحمہ اللہ علیہ نے اسی وقت آپ کو طریقہ آلیہ نقشبندیہ کی تلقین فرمائی اور اپنی فرزندی میں قبول کر لیا اس کے بعد آپ کبھی بھی کشتی کے دنگل یا بازار میں دھکائی نہ دیئے حضرت خاجگان کے طریقے کے مطابق مشغول ریاضت و مجاہدہ رہے یہاں تک کہ درجہ کمال اور رشاد پر فائز ہوئے حضرت امیر قلال رحمہ اللہ علیہ فنافس شیخ کی سچی تصویر تھے متواتر آٹھ سال تک بلا ناگا دو شمبہ پیر اور جمطل مبارکہ کے روز نماز مغرب سوغار میں پڑھ کر سماس کو ربانہ ہو جاتے اور عشاء کی نماز حضرت بابا رحمہ اللہ علیہ کی اقدامیں ادا کرتے پھر نماز فجر واپس سوخار میں آ کر پڑھتے آپ کی زندگی میں کسی کو بھی آپ کی حال کی کبھی خبر نہ بھی ایک روز حضرت امیر قلال رحمہ اللہ علیہ رامتین کی اقباغ میں کپڑے دھو کر خشک کرنا چاہتے تھے مریدین نے کانٹوں کی باڑ پر کپڑے پھیلا کر خشک کرنے چاہے تو آپ نے منع فرمایا باڑ کو کوئی نقصہ نہ پہنچے درختوں کی شاخوں سے بھی منع فرمایا کہ کہیں شاخ ٹیڑی نہ ہو جائے اور زمین پر پھیلانے سے بھی روک دیا تاکہ مریشوں کی کھانے کی گھانس خراب نہ ہو سکے آپ کے ارشادت تیبہ سن کر مریدین دنگ رہ گئے ارز کرنے لگے اے امیر قلال تو پھر آپ کپڑے کس طرح خشک کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں اپنے کپڑے اپنی پیٹ پر پھیلا کر سکھا لیا کرتا ہوں اور اپنی پیٹ سورج کی طرف کر لیا کرتا ہوں پھر امیر قلال رحمہ ملالے نے فرمایا اے یارو اگر بار کو نقصان پہنچے کسی درخت کی شاخ ٹیڑی ہو جائے یا میویشوں کی گھانس خراب ہو جائے تو باغ کے مالک کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے یہ عمل تم خلاف شریعت کرتے ہو دوسروں کی ملکیت میں تصرف و اختیار اس حال میں آپ کے زبان اخدت سے نکلا کہ حضور نبی کریم صال اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرار کے ساتھ کوئی صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں رہتا اس کے بعد فرمایا راہ خدا کسی پر نہیں کھلتا جب تک وہ تقویش کو اپنا شعار نہ بنائے ایمور تیمور نے سمرقن میں جب قیام کیا تو یہ قاسد حضرت امیر قلال رحمہ ملالے کی خدمت میں بھیجا آپ یہاں قدم رنجا فرمایا اور اس ملک کو اپنے قدم مبارک سے مشرف فرمائیں کیونکہ ہمارا حاضر ہونا آپ کے دربار میں بہت مشکل ہے وہ قاسد آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے یعنی امیر قلال نے عذر کیا اور فرمایا کہ ہم اسی جگہ ہی دعا گو ہیں اور فرمایا کہ ہم اسی جگہ ہی دعا گو ہیں اور اپنے صاحب زادے امیر عمر رحمہ ملالے کو معذرت خواہی کے لئے بھیجا اور ان کو تاقید کی اگر امیر تیمور تم کو یہ نام یا جاگیر دے تو ہرگز ہرگز قبول نہ کرنا اور اگر قبول کرو گے تو ہمارے پاس نہ لانا کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملے قبول نہیں فرمایا کرتے تھے لہذا اگر تم قبول کرو گے تو اپنے جدد بزرگار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے درویش ہر وقت مومنوں کے لئے دعا میں مسئول رہتے ہیں اگر وہ دنیا کی طرف میلان کریں تو ان کی دعا حجاب میں ہو جاتی ہے جب امیر عمر رحمہ ملالے امیر تیمور کے پاس پہنچے تو حضرت خواہی کی اور چند روز کے بعد بے اجازت رخصت طلب کی امیر تیمور نے ارز کیا کہ میں نے تمام بخارہ آپ کے نظر کیا لیکن آپ نے انکار کر دیا تیمور نے پھر ارز کیا چلو اسارہ نازہی کچھ تو قبول کیجئے آپ نے انکار فرمایا کہ اجازت نہیں ہے تیمور نے کہا کہ میں حضرت امیر قلال رحمہ ملالے کی خدمت میں کیا چیز ارزار کرو اور ہمارا تقرب ہو جائے اور انہیں کی قربت مجھے حاصل ہو جائے امیر عمر رحمہ ملالے نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ درویشوں کے دل میں تمہارا تقرب ہو جائے تقویٰ اور عدل کو اپنا شعار بناو کیونکہ اللہ رب العزت اور خدا کے خاص بندوں کے قرب کا ذریعہ یہی چیزیں ہیں حضرت امیر قلال رحمہ ملالے کے بے شمار واقعات اور کرامات ہیں اور بہت سے ملفوزات ہیں ہم نے اپنی ویب سیٹ پر اس مضمون کو ہم نے ان کے ملفوزات اور کرامات اور واقعات کو وہاں پر لگا دیا اگر آپ پر نہ جانتے ہیں تو اردو میں لازمی طور پر اس مضمون کو پڑھیں آپ کے رہلت آٹھ جمادی الاول سات سو بہتر ہجری بمطاوق تیرہ سو ستر اسوی بروز جمعیرات بے وقت صبح صادق ہوئی اور آپ کا مزار شریف خزبہ سخار نزد بخارہ میں واقع ہے جب امیر قلال رحمہ ملالے کے انتقال کے بعد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی سوفیہ کی ایک جماعت بخارہ میں وارد ہوئی اور خزبہ سخار کا پوچھا لوگوں کی پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت امیر قلال رحمہ ملالے کی زیارت کے لئے آئے ہوئے ہیں لوگوں نے بتایا حضرت اور احلت فرما گئے ہیں ان صوفیہ نے خواہی ظاہر کی کہ ان کے اولاد امجاز سے ملیں گے چنانچوہ سخار آئے اور حضرت امیر قلال رحمہ ملالے کے اولاد سے ملے اور حضرت کے کمالات کا ذکر کرنے لگے لوگوں نے کہا حضرت امیر نے کبھی مکہ اور مدینہ گئے ہی نہیں آپ نے کیسے جانتے ہیں صوفیہ بولے حرمہ شریفین میں ان کی متعدد مرید موجود ہیں جن میں ہم لوگ بھی شامل ہیں ہم گزشتہ بتیس سال سے ان کے ساتھ حج کرتے رہے اس سال آپ کو نہ دیکھا تو ان کی جمال کی کشش نے ہمیں یہاں کیش لیا مگر افسوس کے وہ انتقال کر گئے مذکرہ جماعت صوفیہ نے حضرت امیر رحمہ ملالے کے مزار مقدس پر حاضری دی اور ارادت مندوں کی طرح آنسوں بہائے اور لوگوں سے کہا کتنے افسوس کی بات ہے ایسے صاحبی کمال کی تم نے قدر کبھی نہیں کی اس کی قدر عرب میں جا کر دیکھو پھر سب خداحافظ کہہ کر چلتی ہے دوستو ہم بھی آپ کو خداحافظ کہتے ہیں اس امید کے ساتھ آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور www.auliahindpark.com پر لازمی طور پر وزیٹ کریں گے ملتے ہیں گلی وڈیو میں السلام علیکم